السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ہے یہ ہمارا لیکچر نوبر 11 ہونے والا ہے اون ایتھیریم سمارٹ کانٹریکٹ پروگرامنگ کے اوپر بہت امپورٹن کورس فور ویب 3 ڈیویلپمنٹ فور بیللنگ ڈیسنٹریلیزد اپلیکیشنز فور سالیڈیٹی سمارٹ کانٹریکٹس ایچ ان ایوریتھنگ کے لیے بہت امپورٹن کورس ہے ٹھیک ہے تو اب لازٹ ٹائنگ جو ہم نے پریکٹس کر یہ رکھیے کہ ہم پہلے جو ہے وہ ہمارے جو پچھلے جو میں نے سائیمنٹ دیا ہوئے وہ میں چیک کروں گا اور پھر جو ہے وہ میں آگے چلوں گا ٹھیک ہے تو آئی تھنگ آپ کے سامنے یہ سکرین نظر آ رہی ہوگی اور لازٹ ٹائنگ ہم نے پہلی بات ہے کہ کیا پڑھا تھا ہم نے ایونٹس پڑھے تھے سالیڈیٹی میں ٹھیک ہے کہ ایونٹس ہوتے کیا ہیں بیسکلی ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے اور ایونٹس جو ہے وہ پھر ایونٹس کو جب آپ ڈکلیئر کرتے ہو تو آپ کو ایونٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر میں نے ایک اسائیمنٹ کیا دیا تھا آپ کو کہ میں نے یہ دیا تھا کہ ہمارا جو بینک کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اگر میں اس میں سے get balance کا فنکشن کومنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ مجھے سمارٹ کانٹریکٹ میں جو ہے وہ میں اپنے balance کو دیکھ سکوں ایک particular address کے balance کو دیکھ سکوں تو یہ میرا اسائیمنٹ تھا تو یہ چیز تھی تو یہ I think یہ lecture number 10 ہے بلکل اس کے comments میں جا کر دیکھتے ہیں اور بات اسی کے اوپر کریں گے پہلے تھوڑی سی دیر اور پھر جو ہے وہ آج کا lecture جو ہے وہ start کریں گے lecture کا agenda بھی بتاتا ہوں کہ آج کا جو ہے وہ lecture number 11 ہم کس پر بات کریں گے اور کیا چیز نئی چیز سیکھیں گے تو اگین بہت important course ہے مجھے بہت اچھا جو ہے وہ response آیا ہے آپ لوگوں کے comments دیکھ کر تھوڑے بہت پچھلے دفعہ بھی میں نے جو comments دیکھے جو assignment دیئے at least 90% لوگ جو ہے وہ کر پائے تھے تو بہت اچھا response تھا اسی طریقے سے سیکھیں اور time اور passion دونوں چیزیں require ہیں یہ نہیں کہ آپ ایک رات میں یا ایک مہینے میں نہیں نہیں سیکھ سکتے ابھی تو solidity سیکھنی ہے solidity کے بعد ہم نے full stack blockchain development پہ جانا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں تحمل سے اور ایک consistency سے جو ہے نا یہ چیز سیکھتے رہیں انشاءاللہ بہت جو ہے وہ helpful ہوگی آپ کے career کے لیے اور دیکھیں جو بھی early adopters ہوتے ہیں کوئی بھی نئی technology کے انہیں ہمیشہ جو ہے وہ وہ ہمیشہ جو ہے نا beneficial رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی web 3 اگر سیکھیں گے web 3 کی development سیکھیں گے تو جو بہت important رہے گی آپ کے career کے لیے اور ہمیشہ آپ جو ہے وہ again early adopters کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ چاہے ios جب نے آئے تھا تو جو developers جنہوں نے ios development سیکھ لی تھی تو وہ بہت جو ہے وہ آگے گئے تھے تو again تو چلیں جی assignment کا solutions جو ہے وہ محمد ساکب امین جو ہے وہ ان کا دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہے کیا step number two public بالکل اگر آپ mapping کو جو بھی mapping کا نام ہے personal balance اس کے اگر آپ public کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور function کو جو ہے وہ comment کر دیتے ہیں یہاں پر get balance کے یا check balance کے function کو جس طرح سے ساکب نے کیا ہوا ہے تو آپ بالکل دیکھیں گے کہ personal balance پہ آپ ایک address دیں تو آپ نے اس کو اس نے uint balance بتا دینا ہے تو بہت زبردست ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اس کو like کر دیتے ہیں please انہوں نے جو گائیڈ کریں کہ یہ کر چکا ہوں ابھی بلکل سر مائپنگ کو جو ہے وہ public کر دینا ہے اس میں بس اور یہ بالکل یہی کرنا ہے code i think انہوں نے پورا پیس کیا ہے to get balance صرف جو update اگر balance کو update کرنا ہے ہاں اگر ہمیں add کرنے تو plus equal to لگانے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محمد عبنال again solidity کے لیے IT کریں یا BS computer کریں میں یہ کہوں گا کہ میرے ایسے بہت سے دوست ہیں جو جن کی field جنہوں نے بیچلرز کیا ہوئے اور even electrical engineering میں کیا ہوئے ہیں بہت اچھے smart contract developers ہیں again یہ آپ کے passion کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کو ایک یہ technology پسند آئی ہے اور آپ کو واقعی ایک click کر رہی ہے آپ کو یہ technology تو یہ پھر BS کرنا ہے یا IT کریں یا کونسے degree کروں میں نہیں چپ چاپ بہت سے online platforms ہیں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ سکھا رہا ہوں آپ youtube سے آپ بہت سے کورس ہیں اب تو morales ہے سب سے بڑا web3 کا platform ٹھیک ہے وہاں سے سیکھیں udemy ہے coursera ہے تو again بہت سے online platforms ہیں آپ کو صرف 3 سے 6 مہینے دینا ہے اس کے اوپر consistency سے ٹھیک ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں تو IT کریں یا BS کریں I think یہ depend نہیں کرتا ہے اور بالکل public کرنا ہے اور public keyword for mapping public keyword بالکل ٹھیک ہے 3 انچہ احرر آ رہا ہے یہ کون چہ احرر ہے requires requires نہیں require کر کے دیکھیں require ایسا ٹھائیں کیا تو practice on events in solidity یہ دیکھ لیتا ہے تو محمد ساکب نے محمد ساکب امین نے جو ہے وہ کیا ہے ایک practice کیا ہے code لکھا ہے وہ پڑھ لیتا ہے پہلے تو ایک event کا جو ہے یہ variable ہے student count پبلک نہیں یہ پبلک variable نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ پبلک کا keyword نہیں لکھا ہے اور پھر جو ہے وہ انہوں نے view students کی ایک array بنائی ہے array کی جو data type ہے وہ ہے ایک struct اور struct کا نام کر رکھا ہے انہوں نے نیچے student data اور اس struct کی کچھ parameters ہیں role number ہے string ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا جی یہ کیا ہے انہوں نے پھر اور ایک نیچے function ہے add student کا وہ add student کیا کر رہا ہے کہ وہ student count کے variable میں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ جو array ہے view students اس میں وہ push کروا دیتے ہیں یہ سارا function کا data اور event کروا رہے ہیں emit ٹھیک ہے اور function جو ہے وہ ایک نیچے view student کا جو function ہے وہ اس سے کیا کر رہے ہیں view students view students کی جو array ہے ٹھیک ہے اس میں سے view کر رہے ہیں student اچھا اس میں ابھی کچھ دیکھتا ہوں میں function student count ہے total ٹھیک ہے لیکن اگر میں میرا اس میں سوال یہ ہے میں آپ کو یہی بہت اچھا بنایا اپنے smart contract اگر مجھے view student جو ہے view students view student کا جو function ہے اور وہ view students array ہے اور یہاں پہ جب آپ view student کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ student کی information آ رہی ہے تو let's suppose اگر میں بار بار یہ add student کا function جو ہے یہ run کرتا ہوں تو ہوگا یہ کہ سارے میرے array میں جا کے جو ہے وہ store ہوں گے ٹھیک ہے student data کی array میں جا کے یہ جو ہے وہ push ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو لیکن اگر مجھے view دیکھنا ہوگا تو وہ تو مجھے سب سے لاسٹ والی index کا ہی بتایا گا نا view student تو آپ ایک کام کریں اگر مجھے let's suppose آپ کی array میں چار سے پانچ student کا data جو ہے وہ add ہو چکا ہے تو اگر مجھے particular student کا data دیکھنا ہے تو یہاں پہ ایک کام کریں اس argument کے اوپر اس function میں ہی ایک argument دے دیں اور index number دے دیں array کا تو اور اچھا بن جائے گا آپ کا smart contract ہے میں کوئی سا بھی student جو ہے وہ دیکھ پاؤں تو I think یہ smart contract بہت اچھا ہے لیکن یہ view student کا function جو ہے یہ last ہی آپ کو دے گا array کا جو ہے نا result تو I think اس کے اوپر جو ہے وہ argument لگا لیں بہت اچھا تھا smart contract ٹھیک ہے اور اب آگے چلے رہے ہیں mapping کو public کر دیں ٹھیک ہے mapping کو public کر دیں کام ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں edit event ٹھیک ہے in order to check balance please add the public in the mapping keyword ٹھیک ہے رہے ہیں بالکل اور comment کر دیں I think سب نے ہی جو ہے وہ اپنا پورا پورا جو ہے وہ کیا ہے کام بہت اچھا assignment کیا ہے سب نے اور public function off check balance comment out بالکل comment function but I know the function comment function comment ہوگا تو مطلب کہ compiler اسے نہیں پڑے گا تو comment کا مطلب یہ کہ comment اگر کروں گا تو compiler نہیں پڑے گا یہ LinkedIn profile میں اپنی picture ٹھیک کریں یہ میں دیکھتا ہوں LinkedIn profile ابھی how many lectures are going to have in this course دیکھیں یہ مجھے خود بھی نہیں پتا بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے ہیں لیکن again solidity کے basics 16 to 17 lectures ہوں پھر اس کے بعد full stack blockchain development شروع ہو جائے گی اور پھر نہیں معلوم رکنے والے نہیں lectures یہ تو آپ کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ سارے lectures جو ہیں اس سیکشن میں سیو ہوں گے اور جب چاہیں آپ سٹارٹ سے بیسک سے شروع کر سکتے ہیں solidity خدم کریں گے تو ہم full stack blockchain development کے اوپر طرف جائیں گے میں کافی بار بتا چکا ہوں کیونکہ ہم نے truffle سیکھنے truffle میں ہم نے ganache کے ساتھ ہمیں web3 integration front end کو آپ کیسے view student کا function تھا اور بہت سارے smart contract میں functions ہوتے ہیں آپ کی front end application smart contract کو کیسے function execute کرتی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے I think guide section میں available ہے بالکل LinkedIn ٹھیک ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں events of get balance ٹھیک ہے event کی ہے اپنے event بالکل ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو میں دیکھ رہا ہوں for the assignment i think you use for the assignment solution modifier modifier کیسے آپ use کرنا چاہتے ہیں اور کیوں use کرنا چاہتے ہیں ذرا کر کے دیکھائیں تا کہ میں دیکھ سکوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اپنے بہت اچھا response دیا اچھا جو وہ the first right کے اوپر آج ہوگا lecture number 11 ٹھیک ہے تو آج ہم سیکھیں گے ایک assignment solution کے اوپر بات ہوگی آج ہم سیکھیں payable functions کے payable functions ہوتے کیا ہیں تو یہ ہم نے سیکھ ہے اور ہم اپنے bank contract کو modify کریں گے اور ایک چھوٹا سا نیا assignment دوں گا کرنسی کوئی handle کر رہا نا ٹھیک ہے so مطلب currency ہو یا کوئی token ہو تو smart contract ہماری currency کو handle کر رہا اور smart contract basically ہے ایک code ہی ہے آپ جو code لکھیں گے اسی کے ذریعے آپ اپنی money کو control کر رہے تو smart contract holding our cryptocurrency holding our money اور بہت جو cool جو ہے نا وہ بھی چیز ہے کہ smart contract کے ذریعے ہم جو ہے وہ currency کو handle کر رہے ٹھیک ہے تو pay bill ابھی overview دے رہا ہوں چھوٹا سا ایک پھر جو ہے ہم اسے code کر کے دیکھیں گے کہ pay bill کا مطلب یہ کہ allow کرتا ہے function کو to receive money payable function اگر آپ payable کا keyword کسی بھی function کے ساتھ لگا دیں گے تو وہ ہو گا یہ کہ وہ function یا اس function کے ذریعے آپ smart contract کو cryptocurrency یا کوئی بھی token بھیج سکتے ہو تو payable کے ذریعے ہوتا یہ کہ function money receive کرنے کے قابل ہو جاتا ہے سمجھ رہے تو using payable function we can send money اور cryptocurrency اور any token to the smart contract ٹھیک ہے تو اب وہ چاہے ether ہو یا کوئی اور سا بھی token ہو اچھا جی تو یہ میں نے تھوڑا سا بتا ہے اب ہم اسے code کر کے دیکھیں گے اور ہم اپنے جو ہے وہ bank کا contract ہے ہم اس کو ہی تھوڑا سا change کریں گے اور ٹھیک ہے تو میں اپنا bank کا contract نکال لیتا ہوں اب دیکھیں اب ہمارا bank contract ہے اس کے اندر ہم last time میں نے آپ کو assignment دیا آپ نے پر public keyword لکھنا تھا اور میں نے یہ get balance function ہٹا دیا تھا تو یہ ہے لیکن یہ bank کا contract کر کیا رہے کہ کیا میرا سوال یہ کہ کیا یہ bank contract ایک ایتھریم کو یا ایکشوال cryptocurrency کو handle کر رہا ہے وہ دوبارہ دیکھ لیتے میں یہاں پہ کھا contract کو deploy کرتا ہوں ٹھیک ہے add balance کا function ہے میں تو اس میں کچھ بھی ایک add balance کا function اس mean argument کیا ہے وہ 100 لکھ دوں کچھ بھی لکھ دوں تو وہ add balance ہو رہا ہے لیکن یہ actual cryptocurrency نہیں ہے یہ just ایک positive number ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تک actually میں ہم ایک actual bank نہیں بنا پائے تھے اب ہم بنائیں گے کیونکہ payable کے ذریعے payable کے ذریعے ہم actual cryptocurrency کو handle کروائیں گے اپنی bank contract کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ کریں گے ہم اور پھر میں آپ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم code کرتے جائیں گے تو اسی وقت جو جو ہم نئی چیزیں سیکھیں گے آج ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اور اب ہی ہم event کو نہیں کر رہا میں کچھ بھی modifier کو بھی change نہیں کر رہا constructor کو بھی change نہیں کر رہا ٹھیک ہے modifier آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا msg.sender آپ کو معلوم ہوگا میں یہ کٹتا ہوں اس کو سب سے پہلے تو اس function کو نام کٹریک کو ایکچوال کرپٹو کرنسی یا ایکچوال ایتھیریم بھیج سکتے ہو ابھی تک ہم نے جو بینک کا کٹریک بنایا تھا ہم بس ایک نمریکل نمبر سے کھیل رہے تھے ٹھیک ہے لیکن اب ہم ایکچوال ایتھیریم سے کھیل لیں گے تو deposit ہے اور یہاں سے argument ہٹا دیتا ہوں کوئی argument نہیں دی رہا ٹھیک ہے public رہے گا function اور اب میں یہاں پہ لگاؤں گا payable کا keyword ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے وہ payable کا keyword لگا دیا ہے اور مجھے یہاں پہ جو ہے وہ اب ایک اور نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی plus equal to msd dot value کیونکہ میں یہاں سے argument ہٹا چکا ہوں underscore to add کا تو مجھے msd dot value کیا چیز ہے یہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اور یہاں پہ بھی msd dot value کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں payable کا keyword کے ذریعے میں اب کچھ بھی نہیں کہ deposit کا function نام چینج کیا اس کا میں نے argument ہٹایا ہے اور میں نے payable کا keyword لگا ہے ٹھیک ہے اور msd dot value کیا basically دیکھیں msd dot sender کے global variable ہے msd dot sender کون ہوتا ہے جو اس function کو execute کرے ٹھیک ہے وہ msd dot sender ہوتا ہے اگر یہ میرا یہ وال کلائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر require لگا ہوں کچھ بھی لگا msd dot sender یہ رہے گا میرا ٹھیک ہے تو msd dot value کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی function کو execute کرتے وقت اگر آپ ساتھ میں کوئی cryptocurrency ہے کچھ actual ethereum بھی کچھ actual tokens بھی چاہے وہ testnet کے tokens ہو چاہے وہ main net کے tokens ہو اگر آپ cryptocurrency involved کر رہے ہو تو msd dot value کے ذریعے کر ہو گئے let suppose ایک example 10 up staking gap ہے ٹھیک ہے 10 up staking gap کے اوپر آپ جاتے ہو آپ stake پر button کے اوپر click کرتے ہو تو پہلے approval transaction آتی metamask کے اوپر اور پھر اس کے بعد کون transaction آتی ہے کہ آپ value بھیجتے ہو stake کے button سے پہلے input number پہ کچھ بھی لکھتے 100 500 تو وہ آپ msd dot value کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں اس function کے اوپر just like pancake swap کے اوپر اگر آپ جاتے ہو تو کتنے cake لگانے یا کون token لگانے staking کے اوپر تو آپ msd dot value کے ذریعے اس function کو smart contract کے اس function کو msd value کے ذریعے بھیج رہے اور بہت سارے ہوتے ہیں global variables لیکن اب msd dot sender تو آپ کو معلوم ہے لیکن اب msd dot value کیا ہے اگر آپ اس function execute کرتے وقت ساتھ میں اس کے کوئی cryptocurrency یا کوئی actual ethereum بھی بھیجنا چاہو تو بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز msd dot value ہو کیا جیسے میری mapping تھی میں نے ویسے ہی رکھی ہے ٹھیک ہے اور میں نے کیا نام ہے function transfer کا event وہ میں emit کر دیا ہے msd dot value لگ دیا msd dot sender لگ دیا اور یہ کام میرا ہو گیا ہے تو اچھا اب سن لیتے پہلے zara contract کو deploy کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں تو contract کو save ہوا بھائی think بلکل اب جو contract کو ہم پہلے والے address deploy کرتے ہیں only owner only owner کا modifier ہے وہ میرا یہاں پہ لگا ہے transfer کے function کے پر چلیں جی contract کو deploy کرتے contract ہو گیا ہے deploy ٹھیک ہے get balance کا function تو ہے نہیں کام کر لیتے ہیں دوبارہ سے جو ہے get balance کا function جو ہے وہ لکھ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی error تو نہیں ہے اس کو دوبارہ سے deploy کرتے ہیں چلیں جی اب آپ نے ایک چیز نئی چیز دیکھ نہیں کہ یہ deposit کا function ہے پہلے کیا ہو رہا تھا ہمارا add balance function ہے اس میں argument دیتے تھے ایک argument تھا نا to add argument تھا وہ کوئی numeric number ہم پہ 100 لکھتے 1000 لکھتے تھے تو deposit کرواتے تھے پہلے بات تو اس نے اب کیا ہو ہے اب deposit کا function ہے یہ red کیوں ہو گیا یہ red اس لئے کیونکہ یہ payable کا function ہے کیونکہ آپ payable keyword لگا دیا payable کا مطلب ہے کہ یہ function کے ذریعے آپ smart contract میں پیسہ بھیج سکتے ہو وہ پیسہ Ethereum کی شکل میں ہو کسی اور token کی شکل میں ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے payable کا keyword لگایا آپ نے تو مطلب کہ یہ payable function جو red ہو گیا ہے مطلب کہ payable function ہے ٹھیک ہے تو ایک transfer کا function اور get balance کا function ہے تو اس وقت میرا یہ address کا get balance ہے وہ 0 دکھائے گا ٹھیک ہے 0 ہے بالکل اب payable کا function چلانا بھی ایک different طریقے سے ہوتا ہے میں again payable کا function ہے deposit اب مجھے اس کو execute کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کیا کہ اس کے ذریعے آپ actual ایتھریم یا actual tokens بھیج سکتے ہو smart contract کے اوپر اور یہ جو ایتھریم بھیجو گے چاہے میں بھیجوں یا جتنی بار بھی آپ یہ function execute کروائیں یہ public function تو کوئی اور بھی execute کروائے تو وہ سارا جو بھی deposit کر رہا ہوگا وہ سمارٹ contract میں جائے گا ٹھیک ہے وہ سمارٹ contract میں جائے گا اور وہ مطلب بلکل obviously مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میرے اس address کے against کیا value پڑی ہوئی ہے اس دوسرے address کے against mapping کے ذریعے میں معلوم کر سکتا ہوں internally یہ line ہے کیونکہ internal checking کے لیے میرے ہر address کے اوپر کتنا value پڑا ہوا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی جتنی بار deposit کا function execute کریں یہ سارا balance smart contract میں جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں جی اب اس سے پہلے میں again دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ اس سے پہلے جب بھی ہم deposit کے add balance function چلاتے تھے تو میں ساتھ میں ایک argument دیتا تھا تھا اور وہ اں پہ ہم numeric numbers لکھتے ایتھریم تو وہ اب آپ کیسے کریں گے یہاں پہ argument تو کوئی ہے نہیں تو یہ سمجھانے کے لیے اب آپ کو یہاں پہ value کی سمجھ آرہا ہے سب سے پہلے تو ایتھر یہاں پہ سیلیکٹ کر دیتے ہیں ایتھر 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 نے لکھا ایتھر کے جگہ کر دیں ون اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہلا وائل ایتھر سیلیکٹ ہو آو ویلیو میں نے ون کر دیا ایتھر مطلب ایتھر جو کرنسی ایتھر ایتھر کرنسی اور اب میں دیپوزٹ کا فنگشن رن کرنا ہے ٹھیک ہے دیپوزٹ کا فنگشن رن ہو گیا میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں extend میں مجھے یہ decoded output میں یہ بتا بھی رہا ہے اب یہ سوال ہے کہ one کے بعد یہ کیا چیز ہے میں نے تو one ethereum deposit کرایا ہے تو یہ one کے بعد کیوں اتنے zero لگے میں اور یہاں پہ بھی again amount جو ہے وہ event جو ہے وہ generate ہو گیا ہے balance edit کا لیکن یہ one ethereum تھا یہ one کے آگے 18 zero یہ کیا کر رہے ہیں یہ basically وہ ہیں بتاتا ہوں کیا ہے لیکن پہلے تو ذرا میں get balance دیکھ لیتا ہوں تو again اس address کا جو get balance ہے وہ one ethereum ہی ہے لیکن یہ one کے بعد اتنے zero کیوں ہیں اس کو ابھی میں confusion کو بتاتا ہوں اب میں جاتا ہوں ذرا دوسرے address کے اوپر اس کا get balance دیکھتا ہوں zero ہے اور میں اس سے جو ہے وہ اس address سے یہ میرا address select ہوا ہے second والا ہے اس سے میں دو ethereum جو ہے وہ send کروا دیتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے دو یہاں سے select کیا میں نے دوبارہ deposit کر دینا ہے again اس کا decoded output دیکھ لیتا ہے decoded output اس کا two اور اس کے بعد اتنے سارے zero یہ کیا کر رہے ہیں again یہاں پہ بھی اب اس کا get balance two اور اتنے سارے zero پہلے address کے اوپر جاتے ہیں پہلے address کے اوپر اس کا balance چیک کرتے ہیں جو کہ ہے one اب basically ہمیں ایک چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ جو بلکل deposit ہم نے بلکل ٹھیک کروایا ہے لكن get balance دیکھتے وقت یہ one کے بعد یہ اتنے سارے zero کیا ہیں تو یہ سمجھاتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ basically وہ ہیں کہ one کے بعد اگر اٹھارہ zero اٹین زیروز ہوں گے 10 raised to the power of 18 تو تب جا کے ایک ایتھریم بنے گا یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک ڈالر میں کتنے سینٹس ہوتے ہیں ہنڈرڈ سینٹس ہوتے ہیں مطلب کہ آپ ایک ڈالر کو کتنے چھوٹے حصے میں توڑ سکتے ہو ہنڈرڈ سینٹس میں توڑ سکتے ہو تو اسی طریقے سے ایتھریم کا جو سب سے smallest unit ہے نا کہ ایک ایتھریم کتنے smallest unit سے مل کر بنے گا اسے کہتے ہیں وے اور وہ کتنے smallest units ہونے چاہیے 18 مطلب one کے بعد 18 zero اتنے smallest units ہوں گے تو وہ ایک ایتھریم بنے گا میں بتا بھی دیتا ہوں اس میں I think میرے پاس نہیں ہے اس وقت I think اس میں میرے پاس ابھی نہیں آ رہا میں آپ کو ایک کھول کے دکھا دیتا ہوں how many how many cents ابھی چلیں چھوڑتے ہیں اس کو اب یہ کام کر لیتے ہیں تھوڑا سا cents in a dollar and how many way in ایتھریم ٹھیک ہے تو I think آپ کے سامنے اب اسکرین جو ہے یہ share ہو رہی ہوگی تو how many cents in a dollar تو one dollar ایک ڈالر میں ہنڈرڈ سنٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کی جو cents جو ہے یہ ڈالر کا سب سے smallest unit ہے تو ہنڈرڈ سنٹس ملیں گے تو ایک ڈالر بنے گا تو how many way in an ایتھریم تو one کے بعد 18 ہے یہ 0 دیکھ لو اتنے way بنیں گے تو جا کر ایک ایتھریم بنے گا اور ایک اور چیز بتاتا چلے چاہوں بہت important ہے کہ smart contract کی language میں solidity میں decimals کا کوئی نہیں ہے کوئی بھی ایسا کوئی چکر بکر کہ اگر آپ let's suppose اگر مجھے send کرنا ہوں 0.5 ایتھریم تو core language میں اس طریقے سے میں code نہیں لے سکتا ہوں کہ 0.5 ایتھریم مجھے send کرنا ہے تو again 0.5 ہے تو آپ کو اسی اس کو آدھا کر دو تو آپ 0.5 ایتھریم بھیج سکتے ہو 0.2 بھیجنے 0.1 بھیجنے تو آپ کو انہی decimal points کے ساتھ نہیں کھلنا ہوگا basically decimal points کا scene ہی نہیں ہوتا بس یہ چیز ہے آپ کو یہ چیز یاد رکھنا ہے انہی سے آپ نے کھلنا ہے decimal points نہیں ہوتا zero point کا کوئی scene نہیں ہے solidity programming language میں ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے اور بھی ہم سیکھیں گے تو وے کیا smallest unit ہے ایتھریم کی نیٹیف کرنسی کا ٹھیک ہے تو ون کے بعد دیکھ لیں یہ اٹھارہ zero ہوں گے تو مطلب کہ ایک ایتھریم اگر میں دوسرا جو میرا address ہے اس کا balance دیکھتا ہوں تو دو کے بعد اٹھارہ zero تو اب آپ کو وے کے ساتھ خود کھیل نا ون تو ٹوٹل دو اور ایک تین مطلب کہ ٹوٹل تین ایتھریم میرے اس سمارٹ کانٹریکٹ میں اس بینک کے سمارٹ کانٹریکٹ میں آویلبل ہے تو اب آپ کا assignment یہی ہے کہ اب آپ کو ایک ایسا فنکشن بناو جو آپ کو total balance سمارٹ کانٹریکٹ کا بتا دے سمجھ ہے تو یہ چیز کرنی ہوگی کہ آپ کو total balance of the smart کانٹریکٹ کیسے کریں گے اب یہ آپ assignment ہے اس وقت اب آپ کسی اور address سے بھی جو ہے وہ deposit کرنا چاہو تو کرلو یہاں پہ دو 5 ایتھریم اچھا یہ بھی دھیان میں رکھے اب میں جب اس تیسرے والے address کے اوپر گیا ہوں اور میں یہاں پہ value پہ لکھتی ہے 5 اور یہاں پہ ایتھریم سیلیکٹ ہوا ہو جب میں deposit کروں گا تو 100 ایتھر وقت ہمارے پاس ایسے functions ہیں جو ہم way کو ایتھریم میں convert کر لیں لیکن جب ہم blockchain development کی طرف جائیں لیکن ابھی نہیں تو ابھی آپ کو ایسا ہی سمجھنا ہوگا way کے units میں ہی سمجھنا ہوگا 5 اور اس کے بعد 18 0 کا مطلب ہے 5 ایتھریم تو یہ چیز ہے assignment میں ریسیو کر رہا ہے ٹوکن ڈیپوزٹ کر رہے نا تو سمارٹ کانٹریک ریسیو اینی اماؤنٹ آف ٹوکن اینی اماؤنٹ آف کرنسی ٹھیک ہے اچھا اب نیکس لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ سمارٹ کانٹریک سے ہم ویڈڈراؤ کر سکتا سکتا سمارٹ کانٹریک سمارٹ کانٹریک کے پاس تین ہی آ چکے ہیں تو اگر وہ کسی کو بھیجنا چاہے کسی اڈریس کے اوپر تو وہ کس طریقے سے ہوگا وہ ہم سکھیں گے تو آپ کو اچھا لگا ہوگا ہے آج کا لیکچر اور فیڈبیک بتائیں ٹھیک ہے کومنٹس میں ضرور بتائیں تو اس لیکچر کو ہی پہ ختم کرتا ہوں خیال رکھ ہیں اللہ حافظ